اب آدمی کے پیٹ میں درد ہونے لگتی ہے اس لیے وہ باہر چلا آتا ہے باہر آتے ہی اسے دیکھ کر ایک کتہ بھوکنے لگتا ہے آدمی کا دماغ تو پہلے سے ہی کھسکا تھا تو پھر کیا وہ کتے کا اوپر کا ٹکٹ کار دیتا ہے اب رات ہو جاتی ہے اور عورت پارٹی میں جانے کے لیے سنان کر رہی ہوتی ہے تب ہی آدمی باتروم کے پاس آنے لگتا ہے اس کے شرط سے کچھ نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور اچانک سے اس کے اندر سے دو ہاتھ یا پھر کچھ ب کہہ لو باہر نکل آتی ہے دراصل اس آدمی کے شریر میں جو جیو ہے وہ کسی فیمل باڈی کے اندر اپنے انڈے چھوڑنا چاہتا ہے اس لیے وہ آدمی کو فوس کرنے لگتا ہے پر آدمی خود کو روک لیتا ہے کیونکہ وہ اپنی پتنی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اس لیے وہ اسی عورت کے گھر جاتا ہے جو کی اس کے ساتھ جنگل گئی تھی اور اس کے شریر میں اپنے انڈے چھوڑنے لگتا ہے کیونکہ آدمی اب اس جیو کے شریر کا ایک حصہ بن گیا تھ اب اگلے دن ڈرائیونگ کرتے وقت عورت دیکھتی ہے کی اس کے ایریا کے بہت سارے کتے گائب ہو رہے ہیں رات ہونے پر ہم دیکھتے ہیں کی جنگل کے بیچ آدمی نے ایک گھر کے اندر عورت کو چھپا کر رکھا ہے اور اسے انہی کتے بلیوں کی ماس کھانے کے لیے دیتا ہے جو کی اب گائب ہو گئے ہیں عورت بھی ان مانسوں کو بڑے ہی چاپ سے کھانے لگتی ہے کیونکہ اسے اتنی بھوک لگ رہی تھی کی وہ کچھ بھی کھانے کے لیے تیار تھی